موسیقی شوق ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو رنگ گورا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے ٹوٹکے ہیں مگر جو آج آپ کو میں بتانے لگی ہوں رنگ گورا کرنے کا طریقہ وہ بہت ہی زیادہ نیچرل طریقے سے ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی ایسے چیزیں نہیں ہیں نوٹ اینی کیمیکل جسٹ نیچرل چیزیں گھر کی آپ کوئی کچن کی چیزیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں سنم آپ کے چینل سنم بیوٹی اینڈ ہیلتھ میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز پہنچیں آپ تک سب سے پہلے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے بیسن ٹھیک ہے ہمیں یہ چاہیے ایک چمچ چھوٹے والا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہلدی ہے اور یہ ہلدی گھر کی پسی ہوئی ہے یہ بزار کی ہلدی نہیں ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں کرتی لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے جو ہلدی یوز کرتے ہیں وہ یہی پرابلم ہے کہ وہ بزار کی ہلدی ہے اس میں بہت زیادہ فوڈ کلر شامل ہوتے ہیں اس لیے وہ اثر نہیں کرتی ٹھیک ہے تو آپ یہ گھر کی ہلدی یوز کریں اور اس کے بعد یہ ہے دہی میرے پاس پڑا ہوا ٹھیک ہے اور یہ ہے دیکھیں ویٹامن سی کی ٹیبلٹ یہ فرینڈز آپ کو ڈیلی کھانی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ویٹامن سی اکثر میں کہتی ہوں کہ ہماری خوراک سے میس ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ویٹامن سی کن کن چیزوں میں ہے ویٹامن سی کی ٹیبلٹ ہمیں کھانی ہی پڑتی ہے ویٹامن سی اگر آپ کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو رنگ ہے وہ بہت فیر ہوگا بہت ہی وائٹ ہوگا اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے مسوڑوں میں سے دانتوں میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کس کی وجہ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ میں ویٹامن سی کی کمی ہے تو یہ دیکھیں ویٹامن سی کی یہ ون ہنڈرڈ کی تقریباً ہے یہ باٹل ٹھیک ہے تو اس میں تھرٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں آپ یہ لے کے آئیں پانچ سو میلی گرام کی تو یہ آپ کو ڈیلی دو ٹیبلٹ کھانی ویٹامن سی کی اس سے آپ کا بہت زیادہ کلر فیر ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جسٹ آپ نے اس کو نکالا آپ نے اس کو موں میں ڈالا اور بعد میں اس کو آپ نے چبا چبا کے کھا لینا ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہے اور یہ چیز میرے پاس یہ ہے فریش ایلو بیرا ٹھیک ہے یہ آپ نے بازار کا ایلو بیرا نہیں لینا آپ نے یہ گھر کا ایلو بیرا لینا ٹھیک ہے کیونکہ بازار کا جو ایلو بیرا ہوتا ہے اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے وہ بھی اتنا اثر نہیں کرتا جتنا یہ فریش ایلو بیرا کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے جناب کرنا کیا ہے ہم ایک لیں گے یہ خالی کٹوری ٹھیک ہے یہ ہم نے لی اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے یہ فیس پہ لگانا ہے اور اب کو فیس پہ اتنی زیادہ ضرورت چیز کی ہوتی نہیں یہ تھوڑا سچائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً دو چمچ ٹھیک ہے یہ بیسنس میں ڈال دیا اور اس میں یہ ون فورت ٹھیک ہے چمچ ٹی سپون یہ یہ اس میں ہلدی کا ڈال لیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو چمچ بھر کے دہی کے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس کیونکہ وائٹننگ کا جو تعلق ہے وہ ہلدی سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مگر وہ ہلدی اثر تب ہی کرے گی اگر وہ ہلدی ٹھیک ہوگی بغیر کیمیکل کے آپ ہلدی کو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل والی چیزیں جو ہوتی ہیں مرچیں ہلدی یہ بہت زیادہ آپ کے جگر کے لیے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے اور پھر سکن کے لیے تو دیکھیں کتنی زیادہ نقصان دے ہوں گی یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کریں کہ یہ میرے پاس ہے دیکھیں لیے ایسے ہم نے اس کو ایسے نکال رہا ہیں یہ دیکھیں ایلوویر آپ کی سکن کے لیے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ اس کو یوز کریں گے یہ بھی فیس پر لگانا ہے اس لیے ہمیں زیادہ نہیں چاہیے بس اتنا سا ہی کافی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ایسے اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے ایسے میش کرنا ہے ایسے ایسے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بھی چھل گیا اس میں رہ گیا ہے ایسے آپ نے اس کو میش کرنا ہے ایسے چھری کے ساتھ کر لیں فوک کے ساتھ کر لیں ٹھیک ہے ایسی ایسے آپ نے اس کو میش کرنا ہے اور جناب آپ نے اس کو اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں ایلوویرا آپ کی سکن کو گورا کرے گا آپ کے جتنے بھی پمپل ہیں اس کو ہٹائے گا جتنی بھی میل کی تیہ جمی ہوگی اس کو ریموو کرے گا آپ کی سکن کو ایک دم سے نئی لک فریش اور وائٹ لک دے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کتنی جلدی سے آپ کے کلر کو وائٹ کیا ہے یہ دہی جو ہے یہ بھی آپ کی سکن کو صاف کرے گی ملائم کرے گی اور جتنی بھی ڈسٹ ہوگی وہ ساری بڑی آسانی سے کھینچ کے نکالتا ہے اور ویسے بھی اس میں بلیچنگ ہوتی ہے دہی جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کی سکن کو صاف کرتا ہے آپ کی سکن کو بلیچ کرتا ہے اور یہی کام حلدی کا ہے حلدی بھی آپ کے چہرے پر نکھار لے کے آتی ہے اور جو بیسن ہے جناب اس کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ سب سے بڑا جو اس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ سکرپ کرے گا آپ کی سکن کو صاف کرے گا اور یہ ویٹامن سی کی ٹیبلٹ ہے یہ آپ نے لازمی کھانی ہے دن میں دو بار تو یہ جو پیک آپ کا تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو لگانا ہے اپنے فیس پہ لگائیں اور لگا کے آپ نے اس کو تقریباً بیس منٹ چھوڑنا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس فیس پیک کو آپ نے واش کر لینا ہے اور تھنڈے پانی سے آپ نے مود ہونا ہے ذرا سا بھی پانی گرم نہیں ہونا چاہیے تھنڈے پانی سے مود ہوئے اور اس کو ویک میں تین بار یوز کریں اور ایک مہینہ یوز کرنے کے بعد پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنا آپ کا رنگ گورا کیا اور کتنا صاف کیا ہے اور آپ کی سکن کو کلیر اور صاف ستھرا کر دیا ٹھیک ہے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ریمیڈی رنگ گورا کرنے کی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب آپ سے چاہوں گی اجازت تینک یو سو مچ بائی بائی